دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرہمت فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو رمضانی چینل کے ناصرین پروگرام قصہ سن نسا کی نئی اپیسوڈ لیے حاضر ہے دلوشریف کی فضیرہ سن لیتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم محترم ناظرین آج جس خاتون کا واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرتِ سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے جی ہاں محترم ناظرین آج انشاءاللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم حضرتِ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ سے بیان کریں گے تفصیل میں جانے سے پہلے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوسط القاری میں لکھا ہے مصر کے علاقے میں رہتی تھی وہاں کے بادشاہ کی آپ صاحب زادی تھی حضرتِ سیدہ تنہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ اسمعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ محترمہ واقعہ کچھ یوں ہے محترم ناظرین حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرتِ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی حضرتِ حاجرہ کے ہاں حضرتِ اسمعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرتِ سارا کو رشک پیدا ہوا ان سے کہ ان کی ہاں تو اولاد ہو گئی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے شہر اللہ پاک کے نبی حضرتِ سیدنا ابراہیم خلید اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے کہا کہ آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے اسمعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور ان کو بھیج دیجئے اللہ پاک کی حکمت کے بھی کیا کہنے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پر اس بارے میں وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور اسمعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ کر چلے آئیں جہاں بے آبو گیاہ میدان خوشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی ایسا ایریا یہاں فقط چٹی المیدان ہے وہاں پانی کا نام و نشان ہے قرآنِ پاک میں اس کا آپ کا یہ واقعہ جس طرح مذکور ہے حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرتِ اسمعیر علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج کل مکہِ معظمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ آباد ہے اس زمانے میں محترم ناظرین وہاں کوئی آبادی نہ تھی اس وقت اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے آئے جب ساتھ گئے تھے تو ساتھ توشہ دان میں کچھ خجوریں اور پانی کی کچھ قوانٹیٹی وہ بھی ساتھ ان کو کر دی جب چھوڑ کر جانے لگے تو حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی غمخار ہے آپ ہمیں بے یاروں مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کئی بار حضرتِ حاجرہ کی طرف سے یہ سوال ریپیٹ ہوا مگر حضرتِ ابراہیم علیہ نبی صلات و السلام کی طرف سے خاموشی رہی یہاں تک کہ حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا انداز جو اپنایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ نے یہ کام جو سٹپ لیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا آپ نے اپنی مرضی سے یہاں لاکر چھوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ ایسا فرما رہے ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ نبی صلات و السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے کیا ہے جب اللہ کی اس نیک بندی نے یہ سنا کہ ان کو یہاں چھوڑنے کا حکم ان کے رب کریم جلہ و علیہ کی طرف سے ہے سبحان اللہ حضرتِ حاجرہ کہنے لگی اب آپ جائیے مجھے یقین اور پورا اتبیناد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ذائے نہیں فرمائے گا محترم ناظرین اس کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ صلات و السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے کچھ دن گزرے جو خجور اور پانی وہاں رکھا گیا تھا بلاہ ختم ہو گیا حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا حضرتِ اسماعیل چھوٹے ہیں بچے ہیں بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہے پانی کی تلاش اور جستجو میں سا چکر صفہ اور مروہ دو جو پہاڑیاں ہیں وہاں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہ ملا یہاں تک کہ حضرتِ اسماعیل علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے حضرتِ جبرائیلِ امیر علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غزہ اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام نے زندگی گزارنا شروع کی مفسرِ شہیر حکیم الامت حضرتِ مفتی احمد یارخان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تک خجورے اور پانی رہا حضرتِ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتمنان سے گزر کرتی رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا لختِ جگر نے بے اختیار رونا شروع کیا تو اتنی اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نورِ نظر یعنی اپنے بیٹے کی بے قراری دیکھی نہ گئی ماں تو ماں ہوتی ہے مفترم ناظرین اپنا دکھ بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد اگر پریشان ہو اس پر کوئی مسئیبت آ جائے پریشانی ہو تو پھر ماں ہو یا باپ قرار نہیں آتا حضرتِ حاجرہ چھوٹی اور صفہ پر چڑھی چھوٹی ہے پہاڑی کا نام ہے کہ شاید کہیں پانی کا نام و نشان ملے مگر نہ ملا مایوس ہو کر نیچے اتنی اب مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی مگر نظر اپنے بیٹے پر ہے راہ کے کچھ حصے میں جب ایک ایسا وہ پلیس آیا کہ جگہ آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھپ گئے نظر نہیں آ رہے تھے تو والدہ اپنے بیٹے کیلئے اسے اس ایریا کو تیہ کرنے کیلئے جلدی سے دوڑی اس آٹھ سے نکل جانے کے بعد پھر آہستہ چلی یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئی وہاں چڑھ کر بھی کہیں پانی نہ دیکھا پھر صفحہ کے طرف روانہ ہوئی اس طرح سات چکر آپ کے لگے ہر دفعہ درمیان میں جب وہ جگہ آتی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں آتے تھے تو آپ وہاں تیز دوڑتی آخری بار جب ساتویں ٹائم سیون ٹائم جب ہو گیا تو آخری بار مروہ پہاڑ پر جب چڑھی تو ایک آواز حیبتناک آواز آپ کے کان میں پڑھی در کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو کیا دیکھا کہ وہ روتے میں اپنی ایڑیا زمین پر رگڑ رہے ہیں جس سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے بہت خوش ہوئی اور اس کے گرد مٹی جبہ کر کے فرمانے لگی یا ماو زمزم یعنی اے پانی تھہر تھہر اس لیے اس کا نام آب زمزم ہوا محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اور مندلی شہدل کے ناظرین پھر کچھ عرصہ گزرا جب پانی یہاں پر ہوتا ہے تو وہاں آبادی آسان ہو جاتی ہے پہرے زبانوں میں ایسے ہی ہوتا تھا جہاں لوگ رہتے تھے اس میں جو چیز بیسیکلی دیکھی جاتی تھی وہ کہ وہاں پانی موجود ہے یا نہیں جب وہاں زمزم شریف کا قوہ دریافت ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا گریجوالی ٹائم گزرتا گیا حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے شکار کرنے لگے پھر شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزارا ہونے لگا اللہ پاک کی حکمت بالے گا سبحان اللہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہیں وہاں سے آئے پانی دیکھا جھگہ دیکھی وہی پر رہنا شروع کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی ہو گئی جو وہاں آبادی بھی بڑھنا شروع ہو گئی اور آج مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ جیسا عظیم مقدس شہر وہاں آباد ہے محترم ناظرین حضرت سیدہ حاجدہ رضی اللہ تعالی انہا کے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ پاک کی اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اپنی اولاد کے لیے قڑنا اپنی اولاد کی تربیت کرنا سبر کا مظاہرہ کرنا اور اللہ تعالی کی رضا پہ راضی رہنا یہ اوصاف جس خاتون میں ہوتے ہیں مفترم ناظرین اس گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھئے کہ بے آبو گیا علاقہ جسے قرآن نے یہ کہا وادن غیری ذی زرعین ایسی وادی جہاں کھیتی باری نہیں ہوتی جہاں کاشت کاری نہیں ہو سکتی اس ایریا میں اردگرد کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے لیکن جب یہ پتا چل گیا کہ یہاں اللہ پاک کے حکم سے یہاں بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل تو دیکھئے محترم ناظرین کہا اگر اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہاں چھوڑا جا رہا ہے تو مجھے رب پر یقین ہے کہ وہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ پر یقین بندے کو وہ مقام پر پہنچا دیتا ہے یہی حاجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کسے یاد نہیں ہے کہ جب یہی سیدنا اسماعیل علیہ نبی کی ناوہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوتے ہیں ایک اور آزمائش آ جاتی ہے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ اسی لخت جگر کو ضبہ کرنا ہے سیدہ حاجرہ ماں ہے ماں کو جب پتا چلا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کا جذبہ تو دیکھئے شیطان مردود آتا رہا وساویس ڈالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے عزاز بھی تو کیسے عطا فرمایا محترم ناظرین آج خوش نصیب لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں صفہ اور مروہ کی سعی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سبندی کی یادگار ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا صلح عطا فرمایا اندس صفہ والمروہ تا من شعائر اللہ فرمایا بے شک صفہ اور مروہ اللہ کی نشانی ہیں اللہ اکبر اللہ کی نشانیوں میں سے سے قرار دیا گیا محترم ناظرین یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے کیسے بری مفسدین اکرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بندی کا یہ عمل اللہ کی بارگم اتنا مقبولیت کا مقام پا گیا کہ یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے حج کرنے والوں کے لیے سعی کرنا لازم قرار دے دیا گیا سبحان اللہ واقعہ تن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر کامل توقل کرتا ہے اس پر یقین اور اعتماد کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سلاح بھی عطا فرماتا ہے اسی طرح محتروں پیارے سلاحی بھائیوں اور مندری چینل کے ناظرین حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا اس واقعے میں ایک زبردست پہلو جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے آپ کا صبر یہ سارے کام صبر کے وغیر نہیں ہو سکتے یہ صبر اور شکر کا جذبہ ہی تو ہے کہ مسیبت برداشت کر رہی ہے اگر ہم سرسوہ ایمیجن کریں محترم ناظرین ہمیں کسی ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے جہاں ہمارے پاس کھانے پینے کی خولا کبھی محیہ کرتی جائے لیکن ہم وہاں جس اکیلے ہو اندرد آبادی نہ ہو تو ہماری فینکس کیا ہوگی کیا ہمارے سکیں گے نہیں بہت مشکل ہے اللہ و اکبر لیکن یہ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اس مقام پر نہیں اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جو صبر کے فضائل میں آرکی ہے محترم ناظرین وہ ہمارے لیے ہیں اللہ کی بدلی سے ہم سیکھیں اور صابرین جن کو قرآن یہ کہتا ہے انداللہمع الصابرین جن کے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے سنہ حود کے ایک آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انداللذین صبروا وعملوا الصالحات اولائکا لہم مغفرتون وعجرن کبیر اس سے پہلی جو آیت ہے وہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کافی تھے ان کا ذکر کیا گیا پھر اس کے بات فرمائے سوائے ان لوگوں کے مگر جنہوں نے سمر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے ریوان فرمائے بخشش مغفرتون وعجرن کبیر ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا سواب بھی ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر سراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے سمر کیا اور اچھے کام کیے تو وہ ان کی طرح نہیں ہے جن کا ذکر پہلے ہوا کیونکہ انہیں جب کوئی مسئیبت پہنچی تو انہوں نے سمر سے کام لیا اور کوئی نعمت ملی تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جو ایسے اوصاف کے حامل ہیں ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور بڑا سواب یعنی جنت ہے مفتر پیارے اسلامی بھائیو موضوع چلا ہے تو آئیے سمر کے بارے میں کچھ روایات بھی سماعت فرمائیے رمضان شریف کے مہینے میں بندے کو سمر کا بڑا موقع ملتا ہے سپیشلی جب گرمیوں کے روزے ہوں دن بڑے ہوتے ہیں گرمی بھی ہوتی ہے کام کاش والے بندے نے کام کاش پر بھی جانا ہوتا ہے گھر میں رہنی والی خاتون کو بھی کتنی مشکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر کے نظام کو بھی مینیج کرنا ہے سہری افتاری کا نظام بھی کرنا ہے بچے بچیوں کے دیگر معاملات کو بھی مینیج کرنا ہے گھر کی سفائی ستھرائی بھی کرنی ہے عید کی تیاری بھی کرنی ہے ایک پیکٹیشن نہیں ہوتی ہے اس میں سمر بندے کو بڑا کام آتا ہے آئیے کچھ روایات اس بارے میں سنتے ہیں مسلم شریف کی روایت حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے نبی علیہ صلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سمر کرنا چاہے گا اللہ تعالی اس سے سمر کی توفیق عطا فرما دے گا اور سمر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے جو موجب القبیر کے حوالے سے نقل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے اللہ اکبر حضرت سیدرہ سحیم رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت صحیح مسلم مومین کے معاملے پر تعجب ہے سبحان اللہ کیا پیاری روایت ہے فرمایا مومین کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مجتمل ہے اور یہ صرف اسی مومین کے لیے ہے جسے خوش حالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو سمر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور نواز سبات فرمائیے سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے سبحان اللہ مخاری شریف کی نواز سما فرمائیے حضرت سیدن عمو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی دد ایسا نہیں خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چُبے مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے مختر بر پیر اسلامی بھائیو اور مدنی شہدل کے ناظرین حضرت سیدہ حاجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جو ہمارے سامنے ہے ہم اگر ایک نگاہ دوڑائیں تو آپ سبر کا ایک پہکر نظر آتی ہے آج کے اس پروگرام سے ہمیں یہ میسیس لینا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم بھی اللہ تعالی کی نزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی پر یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو میریج کرنا چاہیے اللہ تعالی کے طرف سے نعمت عطا ہو تو نعمتوں کے استعمال کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے کہ اس سے بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر تنگ دستی آجائے مسیبت آجائے کوئی پرابلم آجائے تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسے سبر اور حمد سے کام لینا چاہیے اللہ تعالی حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی انہا کے برکت سے اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں نیک عامال پر استقامت عطا فرمائے سبر و شکر کا ہمیں پیکر بنائے مدنی مذاکروں کے ذریعے ہم علم دیر حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے ماہ رمضان کو سیدی امیر اہل سنت نے ماہ نیک عامال انشاد فرمایا ہے اللہ کہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں خوب نیک عامال کر کے رب تعالی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں آمین بجاہ نبیہ العبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تُم رحمت فرما